این اللہ وملائکتہ سلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا و سحابکا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابکا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابکا یا سید یا حبیب اللہ انتہائی واجب الہترام علماء کرام اور انتہائی واجب تقریم تمام حاضرین اور خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ایسا پروگرام نہیں ہے کہ آپ آئیں سنیں اور چلے جائیں اور سال تک بے خبر رہیں بلکہ آپ تشریف لائے ہیں آپ نے کوئی پروگرام اور پیغام لے کے جانا ہے اور پورا سال مہانہ ہفتہ وار اور رزانہ کام کرنا ہے آج سے پچاس سال پہلے کی بات ہے جب میری عمر ہوگی تقریباً تیرہ چودہ سال اس وقت یہ باتیں سننے میں آتی تھیں کہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے بعض مساجد کے خطبہ اور ایمہ یہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ دور سے سننا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جب مرنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں پہنچتی لیکن آج یہ دونوں باتیں کوئی نہیں کرتا کسی مسجد کا امام اور کسی مسجد کا خطیب اب یہ مسئلہ نہیں کرتا کہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے اور دعا نہیں پہنچتی اب یہ کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دور سے سننا مخلوق کی شان ہے اور دعا پہنچتی بھی ہے یہ مارے پاس ایک آلہ ہے ہر ایک کی جے میں آلہ ہوتا ہے یہ دور سے آواز کیج کر لیتا ہے اس کے کان بھی ہیں اس کی زبان بھی ہیں انوزبل ہے نظر نہیں آتی بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے یہ آلہ ہزاروں میل دور سے سن لیتا ہے اور یہ آلہ ہزاروں میل دور کے پیغامات کو بھی وصول کر لیتا ہے اس میں میسی جاتے ہیں وہ شٹلائٹ سسٹم کے ذریعے فضاء میں وہ لہنے بن کے اس موبائل کے اندر جو آپ کے پاس بھی ہے گھش جاتے ہیں پھر ہمیں یہ بیل کے ذریعے اور لفافے کے ذریعے اطلاع کرتا ہے کہ کوئی میسیج آیا ہے اب چونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ کہیں سے کوئی بولے آواز بھی سنی جاتی ہے اور کہیں سے کوئی کچھ پیغام دے تو پیغام بھی پہنچ جاتا ہے تو اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے اور دعا نہیں پہنچتی اب تو ہر مخلوق دور سے سن رہی ہے اس کا مطلب ہے پہلے لوگ غلط کہتے تھے آج سے پچاس سال کے جو لوگ تھے ہمارے نبی سب نبیوں کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا بَلَغْنِ سَوْتُ حَيْسُ قَانَا کوئی کہیں مجھ پر دروس ہی پڑے اس کی آواز مجھے مدینہ شی پہنچا دی یہ ساڑھے چودوں سال پہلے آپ نے بات فرمائی اور اللہ کی فضل و کرم سے ہمارا اس پر اخید ہے ہمارے دادا پیر و مرشد پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی پرشی والے وہ فرمایا کرتے تھے کپڑے نئے بنا لینا ٹوپی پگڑی جوتے برتن بسترے ہر چیز نہیں لینا لیکن دین پرانا لینا وہ دین محمدی سے کہتے ہیں ملاوٹ والا نہیں خالص دین اس خالص دین میں ابن تیمیہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور اہل حدیث تمام ان کے مقلد ہیں ان کے شگرد ہیں ابن قیم جوزی صاحب انہوں نے اپنی کتاب جلال افہام میں امام تبرانی علیہ رحمہ کے حوالہ سے ابو دردہ سے روایت نکل کی ہے اور اہل حدیث کے ایک اور امام ہیں ان کا نام ہے قاضی محمد سلیمان منصور بری ان کے کتاب رحمت اللہ علیہ مین انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے السلات والسلام علا خیرن انام ان دونوں کتابوں کا صفحہ نمبر چھپن آتا ہے اس میں یہ دیسی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کوئی کہیں مجھ پر درود سی پڑے اس کی وعد مجھے پہنچ جاتی ہے تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمینرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثال کے بعد بھی فرمایا ہاں وثال کے بعد بھی تو جب اس قبر میں میسیج آ سکتا ہے تو ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ ہواوں میں فضاؤں میں روحانی انٹرنیٹ کے ذریعے سیڈلی سٹم کے ذریعے گمبل خزرہ میں بھی چلا جاتے ہیں ہم سائنسی ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں روحانی ٹیکنالوجی کو بھی ماننے اچھی بات ہے روحانیت پہلے ہے سائنس بعد میں روحانیت پہلے ہے سائنس بعد میں ہے تو جب سائنس کی جادات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں تو روحانیت کو بھی مان لینا چاہیے جب روحانیت کو مان لیں گے تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ یہ اتحاد ہو جائے گا تمام لوگوں میں سب لوگ دوسرے کے اعترام کریں گے کیونکہ روحانی جو ہے وہ سائنس پر غالب ہے روحانیت اور سائنس میں یہ فرق ہے سائنس روحانیت کی لونڈی ہے سائنس روحانیت کی لونڈی ہے سائنس پھینک سکتی ہے کھینچ نہیں سکتی روحانیت پھینک بھی سکتی ہے کھینچ بھی سکتی سائنس یہ موبائل کھینچ نہیں سکتی روحانید کھینچ سکتی ہے یہ اتنا بڑا تخت سائنس نہیں کھینچ سکتی روحانید کھینچ سکتی ہے سورة نمل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا یا ایوہ الملعو ایوکم یعتینی بی ارشحا کبنا یعتونی مسلمین اے میرے درباریوں کون ہے تم میں سے جو بلکیس کا تخت لے کر آئے گا ایک جن اٹھا جن کہتا ہے حضور میں نے کراؤں گا فرمایا کتنی دیر میں لاؤں گے کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے کراؤں گا فرمایا نہیں مجھے جلدی چاہیے تو رب زجلال وری کرام فرماتا ہے قول اللذی اندہو علم من کتاب جس کے پاس کتاب میں اس علم تھا اس نے عرض کے حضور انا آتی کا بہی میں لے آتا ہوں تخت فرمایا تو کتنی دیر میں لاؤ گے عرض کے حضور آپ کی آنکھ چھپکنے اس پہلے لے آتا تو روحانیت نے اسی گاز لمبا چالیس گاز چوڑا تیس گاز انچا گمبدوں میں بند تخت جو تھا وہ کھینس کے حاضر کر دیا اور جب تخت آ گیا فلمہ راہ مستقر اندہو جب تخت دیکھا تو سامنے پڑا ہے تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لے گے شاباش کہیں ناز نہ کر لینا حاضر من فضل ربی اللہ کا فضل ہے تو روحانیت میں اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے تو دور کی جیز کھینچی جاتی ہے پھینکنا تو پھینکنے کا کام سائنس کا ہے کھینچنے کا کام روحانیت کا ہے تو ہم اب اس دور میں کوئی شخص نہیں کہتا کہ دعا نہیں پہنچتی اور کوئی شخص نہیں کہتا کہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے اللہ تو شارع سے بھی قریب ہے دور سے سننا مخلوق کی شان ہے اور دعائیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہو تو ادھر چہرے پر آت پھرتے ہیں ادھر دعا قبر کے اندر چلی جاتی ہے اور قبر ہمارا پوچھتا ہے یا علیہ یہ کیا ہے تو رب زلجلال علی کرام فرماتا ہے کیا تُو نے پیچھے باپ ماں دوست اباب بین بھئی چھوڑے ہیں کہتا ہاں یا اللہ چھوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے دعا کی ہے میں نے تجھے سواب عطا فرمائے اللہ کریم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کون بیش انبیاء علیہ وسلم دنیا بیجے ہیں اور تمام نبی خلاصہ در خلاصہ میں بات ارز کرتا ہوں تمام انبیاء علیہ وسلم وہ کیا تھا تمام انبیاء کہتے تھے فَتَّقُ اللَّا وَأَطِعُونَ فَتَّقُ اللَّا وَأَطِعُونَ ڈروا اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت میری کرو ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو یہی پیغام دیا سورة الشعراء میں رب زلجلال علی کرام نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعب علیہ السلام پانچ انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر ان کے پیغام اور پراغام کو سورة الشعراء میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ النَمِينَ کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اماندار ہوں فَتَّقُ اللَّا وَأَطِعُونَ دروا اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت میری کرو تو تمام انبیاء نے دعوت دیں پیغام سنائے لیکن نتیجہ کیا نکلا لوگوں نے کہا نہ ہم اللہ سے ڈریں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے بڑی تبلیغ کی نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لوت علیہ السلام نے بیس سو سال تبلیغ کی شوہب علیہ السلام نے تبلیغ کی ایک لاکھ چوبیزار انبیاء نے بڑی تبلیغ کی لوگوں نے کہا ہم نہیں آپ کی بات مانتے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ڈرتے تو نہ ڈر ہو انہوں نے دعا کی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی لا تذر علی الارد من القافرین الدیارہ یا اللہ یہ جتنے لوگ ہیں جو مجھے نہیں مانتے تجھے نہیں مانتے ان کا مقان بھی نب چھوڑنا سب کو فنا کر دے چنانچہ تفانی نوح آیا صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے باقی سب کے سب ختم کرے ہو گئے اسی طرح تمام ابی علیہ السلام خلا صدر خلا سے محرز کرتا ہوں ایک نبی آئے انہوں نے دعا کی یا اللہ میری قوم مجھے نہیں مانتی ایک چنگار بھیج دے سہہتن بڑی زبدہ چنگار دھماکہ ہوا لوگ اوندے مو گر گئے وہیں سارے مر گئے کوئی نہیں بچا سوائے ان کے جو ماننے والے تھے لوت علیہ السلام کی قوم بڑی بدکار قوم تھی وہ کتے بھی کام نہیں کرتے وہ گدھے بھی کام نہیں کرتے جو وہ گندی قوم کام کرتی تھی حضرت لوت علیہ السلام میں راض ہوئے اللہ سے کہا یا اللہ اس بستی کو تباہ کر دے فرشتی آئے بستی کو اٹھایا اور اوپر لے گئے اور پھر اوپر جا کے الٹا کر کے پھینک دیا پھر آسمان سے پتھر برسائے گئے لوت علیہ السلام کی بستی پھر پتھر برسائے گئے پھر ایک اور نبی آئے ان کے ماننے والے زمین میں دسان دیا گئے پھر ایک اور نبی علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے فرمائے فتق اللہ واتیون ڈرو اللہ تعالیٰ سے اطاعت میری کرو لوگوں نے کہا نہ اطاعت کریں گے نہ اللہ سے ڈریں گے بڑی بے خوفی کا مزارہ کیا انہیں دعا کی سارے بندر بن گئے اللہ اکبر پھر ایک اور نبی علیہ السلام تشریف لائے فتق اللہ واتیون فرمایا ڈرو لوگو اللہ تعالیٰ سے میری اطاعت کرو لوگوں نے نہ آپ سے ڈریں گے نہ اللہ سے ڈریں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے دعا کی اور ان کو سور بنا دے سارے سور بن گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام تور پر تشریف لے گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے اللہ باگ نے تختیاں تعافی فرمائی لکھی لکھائی وہ لکھا رہا ہے پیچھے اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے چھوڑ گئے تھے کہ ادرہ امت کا خیار رکھنا کہیں بھٹک نہ جائے جب واپس ہے تو دیکھا قوم جو ہے وہ بچھرے کی بوجہ کر رہی ہے بڑے نراز ہوئے اللہ بھی سخت نراز ہوا تو اللہ باگ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اب ان کو سمجھاؤ انہوں نے بچھرے کی بوجہ کی میرا شریک چاہ رہا ہے اب ان کو آپ فرمائیں کہ توبہ کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اے میری قوم سورة البکرہ شریف آیت نمبر چون میرے شاہد باری تعلیٰ ہوتا ہے اے میری قوم اِنَّكُمْ زَلَمْتُمْ انفوسَكُمْ بِتِّخَاضِكُمُ الْإِجْلَا فَتُوبُوْ إِلَىٰ بَارِكُمْ فَقْتَلُوْا انفوسَكُمْ اے میری قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آو سبھی توبہ کرو سب کہنے ہیں کہ یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فہمیا نہیں تمہاری توبہ ایسے توبہ توبہ کہنے سے قبول نہیں ہوگی فَقْتُلُوْا انفوسَكُمْ اپنی گردنیں کٹو پھر ایک بندہ دوسری گردن پر تلوار مارتا تھا وہ مر جاتا تھا پھر تیسہ دوسرے کو پھر چوتھا تیسے کو پانچوے چوتھے کو چھٹا چھٹا پانچوے کو کرتے کرتے ستر ہزار بندے قتل ہو گئے اور ہو کیا رہا تھا توبہ ہو کیا رہا تھا توبہ تو تاریخِ انبیاء علیہ السلام بتاتی ہے کوئی سور بن رہا ہے کوئی بندر بن رہا ہے کوئی گردنیں کٹی جا رہی ہیں کسی کی کوئی غرق کیا جا رہا ہے کوئی چنگار سے مارا جا رہا ہے کوئی زنزے سے مارا جا رہا ہے کوئی کسی طرح مارا جا رہا ہے کوئی کسی طرح مارا جا رہا ہے ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کے لئے دعائیں کیے اللہ نے قبول فرماری امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں کتاب دعوات میں پہلی حدیث لکھی ہے حدیث نمبر ایک کتاب دعوات جلد نمبر دو جناب امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زلال والی کرام نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک دعا دی ہے جو بہر صورت رب کائنات نے قبول فرماری یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مانتا یا اس کو ڈیلے نہیں کرنا جیسی دعا مانگی ویسی رب کائنات نے پوری کر دی تو رب زلال والی کرام کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام انبیاء نے وہ دعائیں کر لی فرمایا ہر نبی علیہ السلام نے وہ دعا کر لی اپنی اپنی امتوں کے لئے دعا کر لی کسی نے بندر بنوا لیا کسی نے سور بنوا لیا کسی نے غرق کروا لیا کسی نے چنگار مانگوا لی سب نے دعائیں کر لی صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ارض کرتے ہیں امام بخاری کتاب و دعوات حدیث نمبر ایک جن نمبر دو جناب امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارض کے حضور ہمارے امام و صدقے قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو بھی دعا دی ہے وہ ایک ایسی دعا جو کسی ضرورت میں رد نہیں ہونی فرمائے ہاں مجھے بھی ایک دعا ملی ہے تو حضور آپ نے فرما دی ہے فرمائے ابھی نہیں فرمائے تو حضور ہمارے مام و صدقے قربان جائیں وہ کب فرمائیں گے فرمائے جب وقت آئے گا تو حضور وہ کب وقت آئے گا فرمائے جب قیامت آئے گی فرمائے اس سب میری امہ جب پریشان ہوگی پھر میں دعا کروں آئے آئے کیا بات اللہ حضور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول ان کے ہم امتی ہیں فیض انگینا جاری دے گا ان کے ہم امتی ہیں اب جب آپ تشریف لائے تو انٹائرلی چینج ہو گیا پورا کا پورا جو پروگرام تھا وہ چینج ہو گیا پہلے بندر بنتے تھے سور بنتے تھے اور زلزلے آتے تھے پوری کی پوری بستیاں تباہ ہوتی تھی اب جزوی طور پر یہ ہوتی ہے کہ بززل آیا سلاب آیا پوری کی پوری امت نہیں مر رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی اذنی علم میں ہے کہ ان لوگوں نے بھی گناہ کرنے ہیں جی تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ اِلَّا لَيْتُعَا بِيزْنِ اللَّهِ رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ اپنی ساری امت کو سنا دیجئے کہ میں نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بیجے تھے مگر جو بیجے تھے اس لیے بیجے تھے کہ میرے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے وہ تمام انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور اب آپ کی باری ہے اب آپ دنیا میں آ چکے ہیں اور آپ کا ظہور ہو چکا ہے اور اب آپ کے جو ماننے والے ہیں ان میں بھی لوگ ہوں گے جو گناہ کریں گے اب نہ تو ان کی گردنیں کٹیں گی نہ ان کو کونوں میں پھینکا جائے گا نہ ان کو بندر بنائے جائے گا نہ ان کو سور بنائے جائے گا بلکہ اب نظام جی ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَمْ جَاؤُكَا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَلُمُ الرَّسُولُوْ لَبَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی امت کی باری ہے میں خود ان کو سمجھا دیتا ہوں ہائے 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 کیا بار میں بتا دیتا ہوں طریقہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے ان کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو گردنیں نہ کٹنا تم کتے سور نہیں بنوگے ایک بات یاد دکھنے والی فرمائی فرمائی جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو جاؤکا اے محبوب علیہ السلام آپ کے پاس آجائیں آپ کے پاس آجائیں کہاں آجائیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجائیں اور کیا کریں فستغفر اللہ آپ کے پاس آ کر کہیں یا اللہ تو نے فرمایا تھا آجو ہم آگے ہیں تو یا اللہ معاف کر دیں اللہ فرمائی دیں صبر کرو یا اللہ کسی چیز کا انتظار ہے فرمائی محبوب کے اشارے میرے محبوب کیا فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے تو مجھے ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان اس نے فرمایا جاؤں کا آپ کے پاس آئیں گناہ کر کے کہاں جائیں آپ کے پاس آئیں یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کر کے مسجد میں چلے جائیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ مسجد میں جائیں کہا گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ہے اگر گناہ کر لی ہے تو پھر آپ کے پاس آجائیں تو مسجد میں کیوں نہ جائیں بھی اس لیے کہ مسجد میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے مومن بھی آجاتے ہیں منافق بھی آجاتے ہیں ہر کوئی آجاتا ہے لیکن سکار کا دروار ایسا ہے جہاں صرف مومن جاتا ہے منافق نہیں جاتا تو اللہ بھاک نے بتا دیا جو مومن ہوں گے گناہ کر کے ادھر ہی آئیں گے جو منافق ہوں گے وہ کہیں گے اتھے کیلئے ہن جانا ہے اور یہ قرآن میں ہے سرد المنافقوں نکالو جب عبداللہ بن ابعی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی توہین کی تو زید ابن ارکم دیگر صحابہ کرام اس قدر شدت میں آگے غصے میں آگے اس کا سر کلم کر دینا چاہتے تھے اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی گستاخی کیے اور گستاخ رسول جو ہے وہ کسی ریعت کا حقدار نہیں ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے فوراں مار دی جاتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے زارہ زمانہ حیات میں حکومت ان کی تھی قانون ان کا تھا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جو ابھی ٹھہر جو ان کا بیٹا حاضر ہوتا ہے عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ کو قتل کرنا ہے میرے کو تو مجھے حکم دیجئے میں قتل کر دیتا ہوں فوراں میں ٹھہر جو آپ نے فرمایا لوگوں سنو اگر میں کلمہ پڑھانے کے بعد پھر تمہیں کہوں کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دو تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد عربی علیہ السلام پہلے کلمہ پڑھاتے تھے قتل کر دیتے ہیں ایسے نہیں کر دی اب ایک آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف خاص اس وقت کے لئے اتریئے اللہ باک نے فرمایا اے معبوب علیہ السلام میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ منافق اب تم کیا کرو فُمَي بَعِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ جب منافقوں سے کہا گیا تَعَالَوْ آؤْوْ يَسْتَقْفِرْ لَكُمْ ذَرَسُولُ اللَّهُ جب یہ پیغام آیا عبداللہ بن عبیٰ کو پیغام آیا اور ان کے اس کے شگردوں کو پیغام آیا آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تمہارے لئے استقفار کریں تو انہوں نے کیا کہا رب زلجلال و علی کرام نے قرآن پاک میں فرمایا لَوْوْ رَوْسَهُمْ سے ایسے سر گھمانے لگے قرآن پاک صورت المنافقوں منافقوں نے سر گھمانا ایک ہوتا ہے ایسے کرنا دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے ایسے کا میں نے کیا ہے جی سارے کی بازنی آ رہی اس کا میں نے کیا ہے اس کا میں نے کیا ہے اس کا میں نے ہاں جی اس کا میں نے نہ جی تو رئیس المنافقین اور اس کے چلے چانٹے گئے لگے نا وہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا اب بھی کئی بیچارے بے خبر لو کہتے ہیں وہاں نہ جانا رہتے پاکستان میں کہتے ہیں وہاں نہ جانا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں تو جانا ہے وہیں تو جانا ہے اب دیکھو مہارے لئے کتنی انعیات اور شفقتیں ہیں ہمیں فرمایا تم اپنے جانوں پر غناء ظلم کر لو تو میرے امابو علیہ السلام کے در پر آجاؤ اور آکے کیا کرو معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا امام بخاری صاحب نے جل نمبر دو صفحہ نمبر دس سو چھالیس میں حدیث لکھی ہے امام مسلم نے بھی انہی کی روایت حضرت انہ سے روایت نکل کی ہے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت حدن فقیم فیا کتاب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچا ہوں کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دے دیجئے مسلم شریف میں جل نمبر ایک دیشیف آئے گی ارز کے حضور آپ کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دے دیجئے میں حد کو پہنچا ہوں تو آپ نے پوچھا نہیں تو انہیں جرم کیا کیا ہے کیوں آپ تو پردہ بوش ہیں عہبوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے ہمیں تعلیم فرمائی ہے ہمیں فرمایا ہے من ساتارہ مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والاخرہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اللہ کریم کل قیامت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا تو جو تعلیم یہ دے رہے ہیں وہ کس طرح یہ پسند کر سکتے تھے اس کا عہب کھل جائے تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ خموش رہے اتنے میں جو سیدنا بلال رضی اللہ نے ازان کہی جب ازان کہی تو آپ نے فرمایا حدیشی میں آتا ہے ازان کے بعد اتنی دیر جماعت کے لیے انتظار کرو جب کھانے والا کھانا کھالے اور حاجت والا حاجت سے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر جماعت کرو یعنی کام ازگام دس پندرہ منٹ جو ہیں ازان کے بعد یہ حدیشی میں آتا ہے اگرچہ ٹائم کا ذکر نہیں ہے دیکھ یہ ہے کہ جب ازان ہو جائے تو نمازیوں کا اتنی دیر تک انتظار کرو کہ کھانا کھانے والا کھانا کھالے اور قضاء حاجت والا قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آجے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے چنانچہ انتظار کے بعد بیلار رضی اللہ نے تقبیر فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی نماز مکمل ہو گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام اپنے رکوع صحیح کیا کرو اپنے سجدے صحیح کیا کرو واللہ انی اراکمی ورائےぜھری مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاری Allied حیج نگینہ جاری رہے آپ اوپر بھی دیکھتے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں سامنے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں ساری دنیا کو ہاتھ کے تھیلٹرہ دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں دنیا سے دیکھتا ہوں جیسے آت کی تھیلی ہے اب دنیا بڑی کلوز ہو گئی ہے کیمپیوٹر میں ایسے کلوز کرو تو گلوب آجے گا پورا ورڈ کا گلوب آجے گا پھر اس کو کلک کرو پھر پاکستان آجے گا پھر اس کو کلک کرو پھر پنجاب آجے گا پھر کرو پھر لاہور آجے گا پھر چینس کیم بھی آجے گا دنیا اتنی کلوز ہو چکی ہے بہت نزدیک ہو چکی ہے اب لوگ نہیں بولتے ان عقائد کے بارے ویسے جھگڑا کرتے ہیں لیکن اس بنیادی باتوں کے بارے میں وہ بولتے نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک جیسا دیکھتے ہیں جب نماز پڑھ لی گئی تو اس بندے نے کھڑے و کرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصد حتن فاکی فی کتاب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچا ہوں کتاب اللہ کے مطاب مجھے سزا دے دیجئے تو نبی محترم علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو کدھر تھا پتہ ہے پیچھے ہے پتہ ہے پیچھے ہے استاد کو پتہ ہوتا ہے میرا شگیدن لائکون ہے اور لائکون ہے پتہ ہوتا ہے یہ فرسٹ آئے گا پھر امتحان لیتا ہے تاکہ کوئی شکایت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو کدھر تھا عرض کیا امیرے کریم آق علیہ السلام جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی فرمایا تو نے پیچھے نماز پڑھ لی جزور پڑھ لی فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی رب نے تیرے سارے گناہ کو معافہ ہوا لیا یہ شان والے پیارے نبی ہمیں نصیب ہوئے ہیں ہم سلانہ اجتماد کرتے ہیں ملاد نبی کے ہیں جی اور پھر سال کے بعد فارغ ہو کے پھر سال کے بعد آنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلانہ تبلیغ نہیں کیے آپ نے سلانہ تبلیغ نہیں کیے یہ رواج پڑھ گیا ہے سلانہ اجتماد کرنے پھر سارا سال سوئے رہنا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہانہ تبلیغ نہیں فرمائی ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ بار تبلیغ نہیں فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ تبلیغ فرمائی روزانہ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی ہے تو پھر کیا ہوا لوگوں نے پتھر مارے لہو لہان کر دیا لوگوں نے گالیاں دی آپ نے دعائیں دی لوگوں نے کانٹے بچھائے آپ نے بھول بچھائے لوگوں نے برا بلا کہا آپ نے دعائیں خیر فرما دی بڑی عذیتیں پہنچائی ہیں بڑی تخلیفیں پہنچائی ہیں ہم سال کے بعد سیرت النبی کے جلسے کر لیتے ہیں ملاد النبی کے جلسے منعقد کر لیتے ہیں لیکن ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ مار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پر گفتگ ہو رہی ہے جن کے ملاد پر گفتگ ہو رہی ہے ان کی زندگی مقدس کیسی اور میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یوسی صاحب آپ سے ایک کام ہے میں نے کہا کیا میں نے حبیب بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے اور تم وٹنس دے دو میں پوچھتا ہوں کہ کون سا اکاؤنٹ ہے کہتے ہیں سیوینگ میں بھائی میں تو نہیں اکاؤنٹ میں گواہ بن سکتا یہ تو سود ہے کہتے ہیں اسی سے ساری دنیا کھاتی ہے سود ان کا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر راتوں کو رو رہے ہیں جب مراج پہ جاتی ہیں وہاں امت کو یاد رکھا ہوا ہے تنہائیوں میں امت کو یاد رکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیسیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ تَبْعَنِي فَإِنَّوْ مِنِّي وَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّكَ غُفُرُ الرَّحِيمِ یا اللہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے تو بخشنے والا ہے بخشنے تو بخش دے میں دخل اندازی نہیں کرتا اور عیسیٰ رہو اللہ نے کہا فَإِنْ تَعْزِبُهُمْ فَإِنُمْ عِبَادُكْ اگر یاللہ تو ان کو عذاب کرے یہ تیرے بندے ہیں فَإِنَّكَ غَفُرُ الرَّحِيمِ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بخشنے والا میرے بان ہے میں دخل نہیں دیتا یہ بات کہہ کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو میری فرما برداری کرے وہ میرا نافرمانی جو کرتا ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو معاف کرنے تو کر دے نہیں تو تیری مرضی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عذاب دے دے تیری مرضی بخش دے تیری مرضی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی اللہ باگ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فرمائے جبریل جاؤ تو سہی دیکھو میرے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے پوچھو تو سہی عرض کیا قلیل اللہ ہیں قلیمت اللہ روح اللہ ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ فرمائے بدار ہمارے ہیں گناہ غار اللہ تعالیٰ معاف کرے کرے نہیں کرے تو نہ کرے تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور اللہ پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے جبریل نیک بھی میرے ہیں گناہ غار بھی میرے ہیں ہمیں آپ نے اپنا کہا اور ہم کتنے بے وفا ہیں سودی بینک اکانڈ رکھتے ہیں سود کھاتے ہیں سود اور سود کھانے والا ایسا شخص ہے جو چھتیس مرتبہ ماں سے بدکاری کرنے کے برابر لیکن بڑے شوق سے سود کھاتے ہیں سیویں اکانڈ رکھے ہوئے ہیں اگر سیویں اکانڈ والا محفلی ملاد کراتا ہے یا کرتا ہے تو پھر بڑے دکھ کی بات ہے کون سے پیسے سے یہ محفلی ملاد کرا رہا ہے کون سے پیسے ہی دو تو نبی گل جسا کلا رہا ہے کہ سود کے پیسے تو نہیں کرا رہا ہے آج کے دن سب احد کریں جن جن کے اکانڈ سیویں ہیں وہ سب کرنٹ میں تبدیل کریں اب میں ہاتھ نہیں کھڑے کر رہا تھا کیونکہ اس طرح نمائع ہو جائیں گے پردہ پوشی اچھی ہوتی ہے سن لیں جن کے اکانڈ سیویں ہیں وہ سارے اکانڈ کرنٹ کرا لیں اور یاد رکھے قرآن پاک میں آتا ہے اے ایمان والو جسود باقی رہتے چھوڑ دو ان کنت مومنین جو مومن ہیں وہ سیویں ختم کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں لے کرائیں وہ کان کھول کے سننے اللہ کریم فرما رہا ہے میری اور میرے رسول پاک ان کے ساتھ جنگ ہے ادھر ہم جنگ کر رہے ہیں ادھر ہم سیرت نبی کے جلسے کر رہے ہیں کتنی ندانی کی بات ہے غور کرے ہم کن کے امتی ہیں وہ کیا کرتے تھے خدا کی قسم وہ ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے دیکھو ہماری قوم کی بچیاں دفن ہو رہی تھی قوم کی بچیاں دفن ہو رہی تھی جب پیدا ہوتی تھی تھوڑی سی اچھی ہوتی اس کو لوگ دفن کر دیتے جب میرے راب کے آقا کریم سلسل تشریف لائے آپ نے فرمایا سنو لوگو اب بچیاں دفن نہیں کی جائیں گی اگر کسی گھاں بچی پیدا ہوتی اب اس کے گھر فرم چلے جاتے اسے پوچھتے اس کو دفن کرنا ہے کہ پالنا ہے وہ کہتا جی پالنا ہے فرمایا ٹھیک ہے اگر کہتا ہے میں نے دفن کرنا ہے تو فرماتے ہیں مجھے دیدو میں اس کی پرورس کرتا ہوں لوگ ستیلی ماہوں سے نکاح کرتے تھے بہنوں کو پیش دیتے تھے لونڈیر غلا بناتے تھے لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے اس جنس کا مرتبہ بلند فرما دیا جب یہ بیٹی رہی تو فرمایا یہ شفاعت کا ذریعہ ہے جب بین بنی تو بھائی کے پیار کا ذریعہ ہے جب بیوی بنی تو شہر کے ایمان کی فاضد کا ذریعہ ہے اور جب ماں بنی تو پاہوں میں جنت آگیا لوگ اپنی اپنی عبادت گاؤں میں عبادت کیا کرتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امام بخاری سعی بخاری میں جن نبریک صفا انتر میں تیمم کے باپ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم دنیا میں تشریف لائے جوہلت لیل اردو مسجد و تہورہ فرمایا جب ہم دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے زمین پر قدم لگے رب زلجلال نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا یہ گلوب دنیا کا گلوب قدم مبارک لگے مکہ شریف میں اور فیض جو تھا وہ ساری دنیا میں پھیل گیا فیض مدینہ فیض مکہ فیض مکہ مدینہ فیض نگینہ و وسیلہ مدینہ منورہ وہ فیض جاری ہے پہلی قومیں جب غسل واجب ہوتا تھا جس میں نباک ہوتا تھا لوہے سے داغتے تھے کپڑے جلاتے تھے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمائے آپ کپڑے جلانے نہیں ہیں جسم داغنے نہیں ہیں پانی سے کپڑے دولو جسم پانی سے دولو جسم بھی پاک ہے کپڑے بھی پاک ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ غسل کرے یا پانی نہیں کہیں سے ملتا تو رب زجلال والی کرام کل سے پیغام آگیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا فرمائے سیدن طیبہ تو پاک مٹی سے طیمم کر لے ایک لاپ چوبیزار انبیاء میں کسی کو طیمم کی نعمت نہیں ملی یہ سب آپ کے قدموں کی خرات ملی ہے اور دیکھو میں مسلمانوں آپ کو بتا دوں کہیں کسی خیال میں رہ رہنا نہ شکری نہیں کرنی چاہیے نہ فرمانی نہیں کرنی چاہیے روزانہ بلیڈ لے کے داریاں مونڈ رہے ہیں خدا کا خوف نہیں آرہا قبر میں مر کے جانا ہے وہ ہمارے لے لوتے رہے پتھر کھاتے رہے یہ بال برداشت نہیں کر سکتے ایسے مارے مسلمان لوگ ہیں یہاں ایک لمبے سے قد کے بابا جی آتے تھے رمضان میں آیا کرتے تھے تو کمیز میں پینٹ رکھے نماز پڑھتے تھے مجھے کسی نے کہنا یوسی صاحب اس کو یہ تو کہو کہ پینٹ سے نکالے کرتا اور کرتا لکال کے پھر نماز پڑھے میں کہا چلو چپکر نماز تو پڑھتا ہے نا خود ہی ٹھیک ہو جائے گئے یہ نہیں سمجھاؤ گا تو ٹھیک ہو گا نا میں اس کے سمجھانے کا طریقہ یہ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ٹھیک ہو جائے گئے لو جی اس کو معانکہ کرنا ان کو کہاں با جی آجی صاحب کیا بات آپ تو ماشاءاللہ بڑے پکے نمازی ہیں چھے مہینے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی اتنی لمبی لمبی داری میں نے پھر معانکہ کیا اور مبارک بات دی میں کہاں جی صاحب آپ کو مبارک ہو کہہ نے بات تو سنو مبارک کس بات کی دے رہے ہو میں نے کہا دھاڑی شریف کی کہہ نے اس کی وجہ تصمیعہ سنو کہہ نے کہا چھے مہینے پہلے میری ساس مر گئی غسل دلایا اور میں نے جا کے دفن کرا دیا نال میرے سالے گئے سسر بھی گیا بیس دن گزے تو میرا سسر مر گیا اس کو غسل دیا کفن بنایا دفنا دیا پانچ دن کے بعد میرا سگا بھائی بڑا مر گیا غسل دیا کفن دیا دفنا دیا پانچ دن کے بعد میری سالی مر گئی غسل دیا کفن دیا دفنا دیا فرماتے ہیں کہ رات میں سویا نا جب چار جنازوں کے بعد تو میرے اوپر ایک قیفیت تاریخ ہو گئی کہ نظام دین تو نے بھی مر جانا ہے اور تو نے ابو بکر مسجد میں منیرہ میں یوسی سے تقریر سنی کہ قبر میں تین سوال ہوتے ہیں من ربو کا تیرہ رب کون ہے ما دینوں کا تیرہ دین کیا ہے اور قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پھر زیارت کروا کے پوچھا جاتا ہے ما کنتا تکولو فی حقیاز و رجل ان کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا کہلے میں جب مجھے آپ کا وہ واس یاد آیا اور تصور ہوا کہ میں مر جاؤں گا تو میں نے سوچا اگر میں مر گیا بھی تو جب قبر میں جاؤں گا تو رسول کریم تو شیم لائے ہوئے ہوں گے اور میں داڑی منڈا وہاں جاؤں گا تو بڑی بے حیائی اور شرم کی بات ہے اپنے آنکھوں کیا بو دکھاؤں گا تو میں نے سووٹ کے اہد کر لیا اب میں نے داڑی نہیں بڑھوانی اب میں نے داڑی رکھ لی فرما آپ جب مروں گا قبر میں جاؤں گا تو رسول کریم میری داڑی دے کے شعباش تو دیں گے جو ہمارے بھائی جاری رہے ہیں جو ہمارے بھائی اپنی داڑی کو قطع کرتے ہیں ان کے پاس کون سی دلیل ہے داڑی قطع کرنے کی کوئی حدیث سے ثبوت پیش کریں قرآن سے ثبوت پیش کریں رکھنی تو سنت ہے رکھنی تو اور سنت کا عجو ثواب سنو رمیہ کریم فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم من احبا سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی ومن احبنی کانم آیا فی الجنہ اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنہ بھی میرے ساتھ ہوگا اہد کریں ہم اپنے چیرے سماریں گے سنت مبارک پر چلیں گے اور خوشکبری سن لو سورة الفرکان ستر نمبر آیت انیس نمبر پارہ پچیس نمبر سورت ستر نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ من تابہ و آمنہ و آمیر آمال سالحہ جو سچی توبہ کر لیں گے ایمان لے آئیں گے اور امال سالحہ پر کاربند ہو جائیں گے فاولائی کا یبدل اللہ سیاتی مسانات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچی توبہ کر لے گا ایمان لے آئے گا اور امال سالحہ پر کاربند ہو جائے گا رب زلجلال و علی کرام کا ارشاد مبارک ہے قرآن مجید کی آت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچی توبہ کر لے گا ایمان لے آئے گا اور امال سالحہ شروع کر دے گا میں اس کے پچھلے گناہ بھی نیکیاں بنا دوں گا اس آیت کے حوالہ سے میں بڑے عدب سرز کرتا ہوں جو داڑییں منڑواتے ہیں ہمارے دوست وہ داڑی رکھ لیں اگر تیس سال منڑوائی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ معاف کرنے والا ہے اللہ فرشتوں سے فرمائے فرشتوں لکھ دو جب صحیح تھی تب سے رکھی ہوئی ہے اتنی اتنا خوبصورت پیکج اللہ پاک دے رہا ہے ہمیں اس پیکج کو استعمال کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے سالانہ بھی استعمال کریں مہانہ بھی استعمال کریں ہفتہ بار بھی کریں اور روزانہ بھی کریں دکان پہ جاتے ہیں جی کہ نہیں کب جاتے ہیں روز دکان پہ روز مکان پہ روز دکان پہ روز مکان پہ روز گھر میں روز دکان پہ روز اور دین سال کے بعد اللہ اکبر نہیں دین بھی روز دین کی خدمت بھی روز اگر ہم روزانہ دین کی تبلیغ کریں گے جو باتیں ہمیں آتی ہیں بلے وہ انی ولو آیا اس ارشاد کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا ہماری بگڑی بنے گی اور ہمارے بائی دوستی میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے ہفتہ بار اجتماع نگینہ مسجد میں ہوتا ہے بی تری میں وہاں تشریف لائے کیجئے یہاں مہانہ پروگرام ہوتا ہے یہ مہانہ میں سلانہ بھی شامل ہے تو یہاں مہانہ پروگرام ہوتا ہے یہاں بھی تشریف لائے کیجئے ہمارے یہ اجتماعات اللہ کے فضل و کرم سے ماضی اجتماعات نہیں ہوتے بلکہ تعلیم و تربیت کے محول ہوتے ہیں اللہ تعالی مجرہ آپ کو ان محولوں میں آنے کی تفیق تعاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جن کے آنے سے دونوں جہاں ان کے قدموں کی برکت رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمعِ بز میں رینایت پہ لاکھو سلام اور ہم سب کو مدینِ بُولا ملالی جیئے ہم سب کو مدینِ مُلالی جیئے اپنا روزہ اے انور دکھا دیجئے اپنا روزہ اے انور دکھا دیجئے روزے والے کے گمبت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمعِ بز میں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام 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 مولیقا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہDER اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ 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 اللہ علیہ 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 اللہ اللہ علیہ اللہ 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 علیہ اللہ اللہ